صدیوں سے تطاقتد دھارمک لوگوں نے ہمیں اتنا نیچہ دکھایا ہے کہ ہمیں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ کلپنا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ ہم بھی سویم بودھ ہو سکتے ہیں کہ ہم بھی بودھتو کو پرابت کر سکتے ہیں یہ لوگ ہمیں صرف ہماری سیماوں کے حساب سے جانتے ہیں اور وہ بس یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں نیچہ دکھا سکیں جب میں ہمیں نیچہ دکھاتے ہیں تو باستر میں وہ ہمیں دھرموں کا، سنسکرتیوں کا اور راجنیتک وچار دھاروں کا گولام بنا دیتے ہیں اس طرح سے وہ ہمیں کمزور بناتے ہیں اور ہمارے سوابیمان کی بھاپنا کو ختم کر دیتے ہیں تمہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہم اپنی پریدی پر ہی جاگ رکھتے ہیں بزار میں ہم زیادہ سچیت رہتے ہیں کیونکہ وہاں شور ہوتے ہیں پر جب ہم دھیان کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں نیند آنے لگتی ہیں کیونکہ ہمیں صرف شور سے جاگ رکھتا آتی ہیں شانتی سے نہیں اسی کارن زین گروہ اپنے ششیوں کے بیچ میں چھڑی لے کر چلتے ہیں اور جب بھی کوئی ششیت سوتا ہوا پایا جاتا ہے تو گروہ تورنٹ اسے جگانے کے لئے چھڑی سے مارتے ہیں جب گروہ تمہیں چھڑی سے مارتا ہے تو تمہیں ان کے پرتی گہرے آدر کے ساتھ نت بستک ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے تمہیں جاگ رکھت کرنے کے لئے محنت کی ہے یاد رکھو کی باسوک جاگ رکھتا کیندر میں ہوتی ہے اور یہ بات سمجھنا مہتپونڈ ہے کہ کیندر تک پہنچنے کے لئے سمیں لگتا ہے کیونکہ ہماری اونجا باہر کی طرف پریدی میں اٹھکی ہوئی ہے جب اس کی نرنتر چھوڑ تم پر پڑتی ہے تب جا کر تم اپنے کیندر میں وہاپس پہنچتے ہیں تب ہی سنت کبین نے کہا ہے رسلی آوچ جاتے سلپر پڑت نشان ترنام